اب ہم دیکھیں گے کہ جب فیل ماضی سے پہلے عیدہ آ جائے تو پھر کیا طریقے کار ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم کس کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ عموماً فیل ماضی کا ترجمہ ماضی نہیں کیا جاتا ہے لیکن جب شروع میں عیدہ آ جائے گا تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی تو چلے دیکھتے ہیں عیدہ کا آ جانے سے فیل ماضی کا ترجمہ ہم تین طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو ہم اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کریں گے جو آرڈی کیونکہ فیل ماضی ہے تو ماضی میں ہی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم کبھی کبھی ترجمہ حال میں بھی کریں گے کر سکتے ہیں مطلب اس کا آیت کا وہ ہم میں آپ کو بتاؤں گی کیا کونٹیکٹ ایسا ہوگا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ اب ہم نے اس کا ترجمہ حال میں کرنا ہے ماضی میں نہیں کرنا اس کے علاوہ ایک سیچویشن ایسی آتی ہے جب ہم فیل ماضی کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے نشانی کیا ہوگی کہ پہلے اس سے پہلے ایزا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہیں کہ جب یہ ایزا آنے کی وجہ سے یہ تین صورتحال پیدا ہوتی ہیں تو وہ ہمیں کیا ہنس ملیں گی کیا نشانیاں ملیں گی حال کا ترجمہ ہم تب کریں گے کہ جب اگر بات دنیا کی ہو رہی ہو تو حال میں ترجمہ کیا جائے گا مطلب اور میں آپ کو آگے ایک زمپل سے بھی سمجھاؤں گی کہ یہ ایسا کیا وہ ایسے کون سے لفظ ہوں گے مطلب کیا ایسا کونٹیکس ہوگا جس سے آپ سمجھیں گے کہ یہ حال کی بات ہو رہی ہے تو جب بات دنیا کی ہو رہی ہوگی تو ہم اس کا ترجمہ حال میں کریں گے اور جب بات آخرت کی ہو رہی ہو تو مستقبل میں ترجمہ کیا جائے گا جب آخرت یا قیامت سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہوگی تو پھر ترجمہ مستقبل میں کیا جائے گا بے شک فعل ماضی ہوگا لیکن ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ قیامت اور آخرت یہ چیزیں ابھی وقوع پذیر ہوں گی اس کو ہم ماضی میں ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں ابھی ہونی ہیں ٹھیک اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہوگی کہ ماضی کا فعل ہے اور اس کا ترجمہ ہم نے ماضی میں ہی کرنا ہے تو وہ سیچویشن یہ ہوگی کہ جب کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہو اور وہ ایسا واقعہ ہو جو ماضی میں وقوع پذیر ہو چکا ہو جو ایکچوال میں ریل میں وہ واقعہ ہو چکا ہو تب فعل ماضی کا ترجمہ ماضی میں ہی کیا جائے گا اور اس کی بھی میں ایگزمپل دوں گی قوانے پاک میں سے کیونکہ دیکھیں جو چیز تو ریل میں ہو چکی ہو ٹھیک ہے ریل میں ہیپن کہتے ہیں نا کہ وہ ہیپن ہو چکی ہو مطلب وقوع پذیر ہو چکی ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ ہم حال میں یا مستقبل میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ چیز اولیڈی ہو چکی ہوئی ہے ماضی میں تو تب ہم نے اس کا ترجمہ ماضی میں ہی کرنا ہے تو اب ہم ان تینوں صورتحال کو ایگزمپل سے سمجھتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلے ہم حال کا ترجمہ کرتے ہیں یہ میں نے ایک اور سلائیڈ بنائی تھی اسی چیز کو دوبارہ سے ایک نئے انداز میں اگر آپ لوگ کو یہ ایزی لگے تو آپ اس کا سکرین شورٹ لے سکتی ہیں فیل ماضی ہو اور جیسے کہ اکلاوز ہو حسدہ آپ دیکھیں یہ فیل ماضی ہے حسدہ تو اس کا ترجمہ جب آپ کریں گی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے حسد کیا اس کا مطلب کہ ماضی میں یہ بات چلی گئی اس نے حسد کیا ایسا نہیں کہ وہ حسد کرتا ہے یا وہ حسد کرے یا حسد کرے گا ایسا اس کا ترجمہ نہیں ہوا کلیر یہ کہ ماضی ہے تو ماضی میں ہی ترجمہ ہے اس نے حسد کیا مطلب یہ کام ہو چکا ہے لیکن اگر اس سے پہلے ایزا آ جائے ایزا آ جائے جیسے کہ سورت الفلق میں ہے سورت الفلق میں ہے کہ ایزا حسد اس میں آیا ہوا ہے تو اب ایسی سیچویشن میں کیا ہوگا کہ ہم نے ترجمہ جو ہے اب ماضی میں نہیں بلکہ اب حال میں کیا جائے گا حال کو میں نے ریڈ میں اس لیے کیا کیونکہ یہ بات دنیاوی بات ہے یہ دنیا کی ایک بات ہے یہ آخرت کی یا قیامت کی بات نہیں ہے کیونکہ آخرت یا قیامت میں تو کوئی حسد نہیں کرے گا جو بھی حسد کرتا ہے دنیا میں کرتا ہے اور اس میں چونکہ ہم دعا مانگ رہے ہیں ایک پورا کنٹیکٹس ہے اور مجھے پناہ میں لے لے حسد سے جب وہ حسد کرے اب اس کا ہم ترجمہ ایسے نہیں کر سکتے کہ جب اس نے حسد کیا تھا تو مجھے پناہ میں لے لے کیونکہ جب وہ ہو چکا پھر تو پناہ نہیں لی جا سکتی ہم تو پناہ اس چیز کی مانگیں گے کہ جب وہ ابھی حال میں ہم سے کوئی حسد کرے ہماری دنیاوی زندگی میں ہوتے ہوئے ہمارے سے کوئی حسد کرے تو ہم اس حسد سے ہم پناہ لگی لے رہے ہیں تو اب ایسی سچویشن میں ایدہ پیچھے ایک نشانی ہے کہ اب آپ نے ترجمہ ماضی میں نہیں کرنا بلکہ اس کا ترجمہ حال میں کرنا ہے تو اب ترجمہ بن جائے گا جب وہ حسد کرے جب وہ حسد کرے ٹھیک ہے تو اب جب وہ حسد کرے اس کا مطلب ہے کہ یہ حال کی بات ہو رہی ہے کہ جب جب وہ حسد کرے تب تب مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تب تب اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ میں لے لے جب حسد حسد کرے یعنی کہ جب حسد نے حسد کیا کیا نہیں کرے کرے اس کا مطلب ہے کہ جب وہ محال میں جب بھی وہ ہم سے حسد کرے تو حسد جب ہم سے حسد کرے تو ہمیں اللہ اپنی پناہ میں لے لے تو ایسے اپنے ترجمہ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے ایزا پیچھے ایک نشانی ہوگی اور کونٹیکس آپ کو کونٹیکس سے آپ نے سمجھنا ہے کہ اب ہم نے اس کا ماضی کیونکہ تینوں طرح سے آپشنز ہیں تو اب اس چیز میں دیکھیں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے اس کا ہم ماضی میں نہیں کر سکتے یہ کوئی قیامت کا منظر نہیں ہے اس لیے اس کو مستقبل میں نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کہ حال میں جو ہمارے حال کا زندگی گزر رہی ہے اس کے مطالق بات ہو رہی ہے اب آگے ایک مثال ہے کہ فیل ماضی کی اس کا اگر ہم بکل انہی دو لفظوں کا اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ بنے گا کہ آسمان پھٹا ٹھیک ہے آسمان پھٹا کیونکہ ان شقت یہ ہے یہ باب انفعال سے ہے اور فیل ماضی ہے ٹھیک ہے فیل ماضی ہے تو اگر ہم بکل ایکچول اس کے لحاظ سے ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان پھٹا پھڑ چکا مطلب ہو چکا ہے یہ کام ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے ہمارے لیے یہ کام اللہ کے لوہ محفوظ میں تو ہو چکا ہے اللہ کے علم کے مطابق تو ہو چکا ہے لیکن ہم جو مخلوق ہیں انسان ہیں ہمارے نزدیک ابھی یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ قیامت ابھی ہوگی ہمارے لیے یہ ایک مستقبل کا عمل ہے ہمارے لیے یہ کام ابھی آگے ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ اب ماضی میں نہیں بلکہ حال میں کریں گے کیونکہ قیامت کا منظر پیش آ رہا ہے اور اس کی ہمیں نشانی کیا مل رہی ہے کہ اس سے پیچھے ایضا آیا ہوا ہے سورہ انشقاق میں آپ دیکھیں تو ایضا سما انشقت تو یہ جو ہے یہاں پہ ہمیں ایضا سے اب ہمیں اندازہ ہوگا اور چونکہ اس میں قیامت کا منظر ہے تو اب ہم نے اس کا ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے بے شک یہ فیل ماضی ہے لیکن ماضی کا فیل ہونے کے باوجود ہم اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں بلکہ مستقبل میں کریں گے کیونکہ ہمیں کونٹیکس بتا رہا ہے کہ اب ہمیں ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے اور پیچھے ہمیں نشانی ایضا کی بھی مل گئی تو یہ چیز ہے کہ اب ہم اس فیل ماضی کا ترجمہ ماضی میں نہیں بلکہ حال یا مستقبل تو میں نے مستقبل کو ریڈ اس لی کیا کیونکہ اب بات قیامت کی ہو رہی ہے تو اب ہم مستقبل میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اب ترجمہ کیا بنے گا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا پھٹ جائے گا یا پھٹے گا جب آسمان پھٹ جائے گا تو اب دیکھیں ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا مستقبل میں اس کا ترجمہ کر دیا ماضی میں نہیں کیا حالانکہ یہ فعل ماضی ہے انشقق جو ہے یہ فعل ماضی ہے اب ہم دوسری ایگزمپل کی طرف ایک اور جو ہم ماضی کا تھا جو وہ دیکھتے ہیں یہ میں نے سورہ کحف سے یہ آیت لی ہے بلاغہ مغرب الشمسی بلاغہ اب فعل ماضی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس سے پہلے ایزہ اس سے پہلے ایزہ بھی ہے تو اب ایزہ میں نے پہلے ہی اس لیے لائے ترجمہ سے پہلے کہ اب ایزہ کا فرق نہیں پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ اب ہم حال میں ترجمہ کریں گے اب ہم مستقبل میں کریں اب ہم فعل ماضی میں ہی اس کا ترجمہ کریں گے جس طرح یہ ایکچول بلاغہ فعل ماضی ہے اس کا ترجمہ اسی میں ہی کریں گے اس کو حال میں یا مستقبل میں نہیں لے کے جائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے سورہ کحف میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں یہ واقعہ already ہو چکا ہوا ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے بس اس واقعہ کو یہ سچا واقعہ ہے جو کہ already ہو چکا ہوا ہے ماضی میں ہو چکا ہوا ہے تو اس لیے اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ جب ایسا واقعہ جب میں نے اس کو written form میں بھی لکھ دیا ہے کہ جب ایسا واقعہ بیان ہو رہا ہو جو ماضی میں واقعہ پذیر ہو چکا ہو تب فعل ماضی کا ترجمہ ماضی میں ہی کیا جائے گا تو اب اس کا ترجمہ بنے گا کہ جب بلاغہ وہ پہنچا اب ہم حال میں یہ نہیں کہ وہ پہنچتا ہے یا ہم مستقبل میں یا وہ پہنچے گا ایسا نہیں ترجمہ کریں گے ماضی میں ہی اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے already in actual جیسے کہتے ہیں نا reality میں یہ کام ہو چکا ہوا ہے مقربہ شمسی سورج غروب ہونے کی جگہ جب وہ پہنچا سورج غروب ہونے والی جگہ پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ نے ایزا جب آئے گا تو آپ نے تینوں ترجمہ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ جو ہے حال میں بھی ہے پھر آپ اس فعل ماضی کو لے کے جا سکتے ہیں اور اس ایزا کے بعد آنے والے فعل ماضی کو آپ مستقبل میں بھی اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں تو آپ نے کونٹیکس کو سمجھنا ہوگا اگر تو کوئی ایسا واقعہ جو کہ انبیاء کے بہت سارے واقعات جو کہ اورڑی ہو چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جب ایزا آپ کو لگے تو آپ نے تب ترجمہ حال یا مستقبل میں نہیں کرنا اور جب بات دنیاوی لحاظ سے ہو رہی ہو ایک عام بات جو واقعہ نہ ہو مطلب کوئی ایک ریل واقعہ جو ہو چکا ہو وہ نہ ہو ایک عام بات ہو رہی ہو دنیاوی لحاظ سے تب آپ حال میں ترجمہ کریں اور جب کوئی قیامت یا آخرت کا منظر بیان ہو رہا ہو تو آپ ترجمہ مستقبل میں کریں موسیقی موسیقی